ہپنوسس یا ہپنو تھیرپی علاج کے مطبادل طریقوں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں غلط تصور سب سے زیادہ آمد ہے یعنی ایک غلط تصور اسے جادو کی ایک قسم سمجھنا ہے یعنی ہپنو تھیرپی جس میں آمل اپنے معمول کی آنکھوں کے سامنے چین وچ لہرہ کر اسے بے برس کر دیتا ہے جبکہ ایک اور غلط تصور یہ ہے کہ میڈیکل سائز اس کی افادیت پر یقین نہیں رکھتی لیکن امریکن سوسائیٹی آف کلینیکل ہپنوسس کے مطابق کلینیکل ہپنو تھیرپی ایک ایسا طریقہ علاج ہے جسے صرف میڈیکل ڈاکٹرز اور ریجسٹر سائیکالوجزز ہی استعمال کر سکتے ہیں چند دن پہلے امریکی ریاست ورجینیا کے شہر ویانو میں میں نے ایک ایسی ایکسپرٹ سے ملاقات کی جو بچوں کے علاج کے لیے ہپنو تھیرپی کا استعمال کر رہی ہے اور اس کے لیے کوئی اور نہیں خود ڈاکٹرز بچوں کو ان کے پاس بھیجتے ہیں آج کل کی تیز رفتار زندگی میں بالغ آبادی میں ڈپریشن اور سٹریس کی شکایت عام سی بات ہے لیکن بچوں میں بھی ذہنی دباؤ ہو سکتا ہے ایسا تظور کرنا بھی کچھ عرصے پہلے تک مشکل تھا پھر میڈیکل سائنس نے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ کا علاج دباؤ کی شکل میں تو دے دیا لیکن یہ دبائیں زیادہ عرصے تک استعمال کرنا بھی انسانی صحت کے لیے اچھا نہیں خاص طور پر بچوں کے لیے یہ بالکل بھی سازگار نہیں لیکن اب دباؤں کے متبادل کے طور پر کچھ ایسے غیر روایتی طریقے علاج کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں جن کا وجود تو کافی پرادہ ہے لیکن ان کا استعمال اب بڑھا ہے جیسے کہ ہپنوسس یا ہپنو تھیرپی دس سالہ سبنی نیند کی کمی اور مسترب طبیعت سے نجات پانے کے لیے ہپنو تھیرپی کے عمل سے گزر رہی ہیں بچوں کے اس کلینک میں نرس کارلا منوش بچوں کی کئی بیماریوں کا علاج ہپنو تھیرپی کے ذریعے کرتی ہیں ہم ہپنو تھیرپی کے ذریعے نیند کی کمی، سر، درد، پیٹ کے درد کے علاوہ ایسی بیماریوں کا علاج بھی کرتے ہیں جو ناقابل فہم ہیں جیسے کسی ایسی چیز کا خوف جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو بچوں میں بغیر کسی وجہ کے پیٹ کا درد، ناخون چبانا، بار بار پلکیں چپکنا ایسے مسائل جن کی وجہ بعض اوقات ازدراب اور ان کا علاج سکون ہے کارلا کہتی ہے کہ بچوں میں ہپنوسس کا عمل انہیں پر سکون کرنے سے شروع ہوتا ہے اور پھر ان کا فوکس تبدیل کرنا یا انہیں کسی ایک چیز پر فوکس کرنا سکھانا ہوتا ہے ہم بچوں کے ذہن میں مختلف تصاویر یا مناظر پیدا کرتے ہیں جس سے ان کا ذہن بڑھتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بہتے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں لیکن ہپنو تھرپی کا طریقہ علاج کتنا کامیاب ہے اس کے بارے میں کوئی آداد و شمار موجود نہیں ہپنو تھرپی ایسے لوگوں کے لئے کام کرتی ہے جو خود اس میں دلچسپی رکھتے ہیں اور بچوں کے لئے یہ زیادہ کامیاب اس لئے ہے کیونکہ ان کے ذہن میں اس علاج کے بارے میں پہلے سے شکوک و شبھات نہیں ہوتے وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ کام کرے گا یا نہیں دس سالہ سیڈنی بھی جب ہپنو تھرپی کے عمل سے گزرتی ہیں تو انہیں اچھا لگتا ہے یہ نہایت پرسکون تجربہ ہوتا ہے جیسے آپ کسی خوبصورت اور پرفیزہ مقام پر ہوں اس سے میں بہت اچھا محسوس کرتی ہوں اور اس کے بعد میری پریشانی ختم ہو جاتی ہے میں نے دیکھا ہے کہ اس تھرپی سے سیڈنی میں تبدیلی آئی ہے اور سیڈنی خود سے گھر میں بھی ان تدابیر پر عمل کرتی ہے جب کسی مرز کا علاج دماؤں سے نہیں کر سکتے تو ہپنو تھرپی تجویز کرتے ہیں عام طور پر بچوں کے اسپطالوں میں ہپنو تھرپی کی سہولت نہیں ہوتی کیونکہ لوگ اسے ہپنوٹیزم جیسا سمجھ لیتے ہیں جن میں فرق ہے ہم اس کلینک میں بچوں کی ہر قسم کی بیماریوں کے لیے ہپنو تھرپی استعمال کرتے ہیں کارلا کہتی ہے کہ بچوں کے لیے ہپنو تھرپی نہایت کامیاب ثابت ہو رہی ہے اور عام طور پر کچھ سیشنز کے بعد بچے خود سے یہ عمل سیکھ لیتے ہیں اور گھر پر خود سے یہ کر سکتے ہیں جس سے نہ صرف جسمانی بلکہ نفسیاتی بیماریوں کے علاج میں بھی مدد ملتی ہے